اسلام علیکم پیارے بچوں اتفاق سے جاری کے کانٹے اتنے نکیلے اور ٹیڑے میڑے تھے کہ پر چھوڑانے کی کوشش میں ان کا تمام بدن کانٹوں میں بندھا گیا وہ بلکل بے بس ہو کر امداد طلب نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی اور اس مسئیبت سے نجات پانے کے لیے خدا سے دعائیں مانگنے لگی سچے دل سے کی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی اسی وقت چند مرگیاں ٹیہلتی اور دانا چکتی ہوئی وہاں سے گزری انہیں دیکھ کر پتک کا چہرہ امید کی گرن سے کھل اٹھا اور ان کے قریب آتے ہی وہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے بڑی آجسی سے بولی بہنو میں اس جھاڑی کے عذاب میں بری طرح پھس گئی ہوں خود سے نکل نہیں سکتی خدا کے لیے مجھے اس عذاب سے نکال دو ان میں سے ایک سفید پتک کو مرگی کو پتک کی اس بیچارگی پر بہت ہی تیرس آیا وہ اپنی تمام ساتھیوں کو امداد دینے والی نظروں سے دیکھنے لگی لیکن وہ تمام کے تمام مغرور قسم کی مرگیاں تھی پتک کیل تجاہ سن کر اور سفید مرگی کا مطلب سمجھ کر برے برے موں بنانے لگی جاؤ جاؤ یہ کوئی ہماری رشتہ دار ہے یا ہماری بہن ہے ایک بڑی حکارت سے بولی خامخا ہمیں آوازیں دیکھ کر ہماری ساری تفریق کا مزہ خراب کر رہی ہے دوسری نے اپنی بھدی چونچ کو زوردار چھٹکا دیتے ہوئے کہا تیرہ ہمارے ست رشتہ کیا ہے جو ہم تمہاری مدد کریں جاؤ اپنی کسی رشتہ دار کو بلاؤ جو تمہاری مدد کریں تیسری نے بڑے ہی نخرے سے دیدے مٹکاتے ہوئے کہا اری اس کے ساتھ باتیں کر کے تم خود کو کیوں عذیت دے رہی ہو چوتھی پتک سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ہی ساتھیوں کو ٹانٹا چلو ہم اپنی تفریق کریں مجبور بے بس پتک کی مدد کی کرنے کی بجائے سفید مرگی کے لاوہ سب کے سب اسے جلی کٹی باتیں سنا کر آگے بڑھنے لگی سفید مرگی کو اپنی ساتھیوں کی اس بھی رہمی پر بڑا ہی گوستہ آیا وہ سب کو روکتے ہوئے بڑی آجسی سے بولی بہنوں اس کی جان خطرے میں ہیں اور اس وقت ہم کہیں ہیں بڑی آسانی سے اس کی جان بچا سکتی ہیں ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے کیا تمہارا تو دماغ خراب ہو گئے ایک مرگی غصے سے بولی ارے یہ نہ ہو کہ یہ تمہاری کوئی رشتہ دار ہے جو تم اس کی مدد کرنے لگی ہو یا ہماری کوئی دوست ہے ہم اس کی مدد نہیں کریں گے لیکن ہماری ہی طرح خدا کی مخلوق ہے اور مصیبت کے وقت کسی کی مدد کرنا ہر جاندار کا فرض ہے اور یقین کرو ہمیں اس نیکی کا برپور سیدہ بھی ضرور ملے گا سفید مرگی نے مو توڑ جواب دیا سفید مرگی کے کھری کھری باتوں نے سب کے مو بند کر دیئے اور وہ ایک دوسرے کتر کی طرف دیکھ کر آگے چل پڑی انہیں جاتا دیکھ کر سفید مرگی کو غصہ آ گیا اس کا جی چاہا کہ اپنی تمام ساتھیوں کا پرنوش ڈالے اور تکلیف دے انہیں اور بتائے کہ تکلیف ہوتی کیا ہے اس طرح اس بیچاری کو چھوڑ کر چلی گئی ہے کچھ دلا سے دیئے اور جلدی سے وہ بدک کے پاس آئی اور اپنی چونچ اور پنجے چلا کر اسے ازاد کرانے کی کوشش کرنے لگی اس جدوجہت میں وہ خود بھی بری طرح زخمی ہو گئی پر حمد نہیں ہاری اور تھوڑی ہی دیر میں بدک کو چھاڑی سے ازاد کرانے میں کامیاب ہو گئی خدا کے کرم اور مرگی کے خلوص کو دے کر بدک کی آنکھیں بھرائیں دل ہی دل میں پہلے خدا کا شکر ادا کیا پھر مرگی کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو مرگی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے ہی پیار سے بولی بہن یہ میرا احسان نہیں خدا کی مہربانی ہے اسی نے میرے ذریعے تمہاری نجات کا ذریعہ بنایا میرا نہیں اس کا شکر ادا کرو اس کے بعد وہ دونوں اپنی اپنی راہ پر چل گئی کچھ دنوں بعد اسی گاؤں میں سلاب آ گیا اور سارے گاؤں میں افرا تفری مچ گئی دوسری جانداروں کی طرح مرگیوں میں بھی بگتن مچ گئی جن میں وہ سب مغرور قسم کی مرگیاں اور سفید مرگی بھی شامل تھی جان بچانے کا کوئی راستہ سمجھ بھی نہیں آیا تو وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی ایک درخت پر چڑ گئی تھوڑی دیر بعد درخت کے چاروں طرح پانی پھیل گیا ننی سی جانے ہر طرح پانی ہی پانی دیکھ کر گھبرا آ گئی اس پانی میں انہیں اپنی صرف موت ہی نظر آ رہی تھی اگر ڈھوڑنے سے بچ بھی جاتے ہیں تو درخت پر بغیر دانہ کے کیسے رہیں گے ہم تو بھوک سے مر چاہیں گے تمام کی تمام خوف سے حلق پھار پھار کر کڑکڑانے لگیں اس پہ بسی پر سفید مرگی کو پتک کا جھاڑی میں پھسنے والا واقعہ یاد آ گیا وہ خدا سے اپنی اور اپنی ساتھیوں کے اسلامتی کی دعائیں مانگنے لگیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزرے تھی کہ انہیں پتک نظر آئی جو پانی پر تہرتی ہوئی بڑی ہی تیزی سے اس درخت کی طرف آ رہی تھی دیکھتے ہی اس سفید مرگی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی باقی سب بھی چیک چیک کر اس سے مدد کی التجاہ کرنے لگی قریب آتے ہی بدک نے سب سے پہلے سفید مرگی کی خیریت پوچھی پھر دوسری طوام مرگیوں کی کچھ دنوں پہلے والی مغروریت کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی ہی خلوص سے بولی بہنوں گھبراو نہیں اللہ پر بھروسہ رکھو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد اس نے سفید مرگی کو اپنی پیٹ پر سوار کیا اور تیزی سے خوشکی کی طرف روانہ ہو گئی سفید مرگی کو خوشکی پر چھوڑ کر جب بدک لوٹی تو اس کے ساتھ اور بہت ساری اس کی سہلیاں بدک تھی بھالتے ہوئے خوشکی پر لاکر چھوڑ دیا خوشکی پر پہنچتے ہی سب مرگیوں نے ہدا کا لاک لاک شکر ادا کیا اور پھر پتک کے آگے شرمندہ ہوئی اور سر جھکایا اور مافی مانگنے لگی مرگیوں کی جان بچانے کی جدوجہد میں بدک بری طرح ہاپ رہی تھی اس کا جھوڑ جھوڑ درد کر رہا تھا اس نے بڑے ہی پیار سے ہاپتے ہاپتے لہجے میں کہا بہنو مجھ سے مافی مانگ کر مجھے شرمندہ اور گناہگار مت کرو اپنی غلطی کا احساس ہو جانا ہی سب سے بڑی سزا اور مافی ہے بس آئندہ اتنا یاد رکھنا کہ مصیبت کے بعد کسی مجبور بے بس کی کام آنا سب سے عظیم خدمت اور عبادت ہے شیوچو کیسی لے گی آپ کو میری کہانی اگر آپ کو میری ویڈیو اشیلے گی ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ